اسلام علیکم امید کرتا ہوں ہم خیریت سے ہوں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر پاس یہ ایک موبائل ہے اوپو اے تیس ایف اس کو نیو سیون بھی کہتے ہیں اس میں ایک عجیب پرابلم ہے جس کو آج ہم ریپیر کریں گے ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے موبائل جو ہے وہ متواتر وائبریٹنگ کر رہا ہے یعنی کہ موبائل لگاتار وائبریشن کر رہا ہے میں اس سے چارجر کو کنیکٹ کر دیتا ہوں چارجر کو کنیکٹ کیا تو اس پر اوپو لکھا آیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ چارجر لگانے سے اون تو نہیں ہوا صرف اس نے یہ ڈیس پلے دیا ہے اوپو پہ اور پھر اس نے وائبریٹنگ اور ریسٹارٹنگ شروع کر دی ہے اور چارجنگ کا سیمبل جو ہے وہ بھی اس پر شو ہو رہا ہے اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں اس موبائل کو میں ریپیئر کرنا شروع کرنے لگا ہوں تو آئیے بیکھتے ہیں موبائل کے کچھ سکریو پہلے کھلے ہوئے ہیں اور کچھ میں کھول دیتا ہوں جس کسٹمر سے یہ فون میں نے رسیب کیا ہے اس نے بتایا کہ میں نے اس کو کہیں پر چیک کروایا تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں سوفٹ ویئر کا ایشو ہے میں نے اس کو پہلے فارمٹ کر کے دیکھا ہے سی ایم ٹو کوالکم مڈول سے میرے حساب سے اس میں سوفٹ ویئر کا مسئلہ نہیں ہے میرے حساب سے ہارڈ ویئر کا ایشو ہے اس میں تو آئیے دیکھتے ہیں میں نے بیٹرے کا جیک ریموو کیا اور بیٹری کو ہٹا کر میں رہ دیتا ہوں سائیڈ پر اور پہلے ہم اس کا جو آن آف بٹن ہے پاور بٹن جس کو ہم کہتے ہیں اس کو چیک کریں گے اس کے لیے میں اس کی یہ جو ٹچکیس ٹپ ہے اس کو ریموو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کا جو پینل ہے اس کی بھی سٹپ کو میں نے ہٹا دیا ہے اور یہ جو سب بورڈ کے لیے آ رہی ہے چارجنگ سٹپ جو ہے اس کو بھی میں نے ریموو کر دیا ہے اس مسئلے میں سب سے پہلے ہم چیک کریں گے پاور بٹن کو آیا کہ اس کا آن آف بٹن جو ہے وہ ٹھیک ہے یا اسی کا مسئلہ ہے یہ جو انٹینے کی وائر ہے اس کو آپ نے احتیاط سے نکالنا ہے اگر آپ اس کو خراب کر دیں گے بعد میں آپ کو پریشان ہونا پڑے گا یہ اس موبائل کے جو دو پوائنٹس ہیں دونوں پوائنٹس جو ہیں یہ پاور کے ہیں میں میٹر سے دونوں کو جیک کر لیتا ہوں اور میٹر کو میں نے سیٹ کیا ہوا ہے ایک سٹین پر ایک جو بلیک ٹیسٹنگ لیڈ ہے اس کو میں کامن گراؤنڈ پر کہیں بھی رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کیا بٹن چیک کرتا ہوں ایک پوائنٹ جو ہے وہ گراؤنڈ ہے کامن اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ پاور کا ہے اس میں جتنی ہلکی سی ویلیو آنی چاہیے تھی وہ آ رہی ہے اور موبائل کو ایک نظر آپ نے اور سے دیکھنا ہے آیا کہ موبائل جو ہے موبائل فون بارٹر ڈیمج تو نہیں ہے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے موبائل یوز تو کافی ہوا ہے لیکن بارٹر ڈیمج نہیں ہے پھر بھی اس کو ہلکا سا اس کی سرویس کر لیتا ہوں یہ جو اس کا کیمرہ اور یہ روڈے وغیرہ اس کی میں نے کچھ ریموو کر دی ہیں آپ کے پاس جو بھی کوئی کلینر آپ یوز کرتے ہیں اس سے آپ موبائل کو ہلکا سا واش کر لیں بورٹ کے حالت جو ہے وہ کافی صاف نظر آ رہی ہے اور اس طرح آپ یہ جو سینسر کے پاس کافی ڈسٹ لگی ہوئی ہے اس کو بھی کلیر کر دیں اور یہ جو اس سائیڈ پر والیم بٹن وغیرہ ہیں ان کو بھی آپ کلیر کر دیں اور خصوصاً پاور جو اون اوف بٹن ہے اس کے پوائنٹ کو بھی اچھی طرح واش کریں اور واش کرنے کے بعد بورٹ کافی صاف سسرہ دکھائی دے رہا ہے میں تسلی کے لیے اس کے جو یہ آئیسی کور ہوتا ہے وہ بھی ریمو کر کے چیک کر لیتا ہوں آیا کہ اس کے نیچے تو کوئی پانی کے اثار نہیں ہے تو یہ بھی بلکل جو صاف نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ کور اون بھی لگا رہا ہے ریمو کر کے چیک کر لیتا ہوں تو یہ بھی بلکل ٹھیک صاف لگ رہا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد میں یہ کور جو ہیں ان کو دوبارہ لگا دیتا ہوں اور موبائل کا جو سرکٹ ہے اس کو اس کو میں ہیٹ کر دیتا ہوں ہالکا سا کیونکہ میں نے اس کو ابھی ہالکا سا واش کیا ہے جب آپ موبائل کو صرف پھوش کریں تو ہوا کو تھوڑا تیز کر لیں اور ہیٹ کو مناسب رہنے دیں اور جب آئی سی بغیرہ یہ کمپونٹس ریپلیس کریں تو ہوا کو بلکل کم کر لیں اور ہیٹ جو ہے اس کو تھوڑا زیادہ کر دیں تاکہ کمپونٹس کو ریپلیس کرنے میں ریموو کرنے میں آسانی ہو سکے تو اس کو میں نے کر دیا ہے ہالکا سا واش کیٹ اس کے بعد میں آ جاتا ہوں پاور بٹن کی طرف یہ اس کا پاور بٹن ہے یہ جو دو پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں میں ان کو بھی گرش کی مدد سے صاف کر دیتا ہوں اور جب موبائل کو کھول لیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس طرح یہ سینسر وغیرہ ہیں اور کیمرہ یہ چیزیں آپ ضرور صاف کریں اس سے آپ کے کام میں کوائلٹی آئے گی اور آپ کو موبائل ایک تہہ فیٹ کرنے کے بعد دوبارہ نہیں کھولنا پڑے گا یہ جو کیمرہ ہے اس کو بھی صاف کر کے میں سائیڈ پر رہ دیتا ہوں اب میں نے ملٹی میٹر سے ملٹی میٹر سے میں نے اس پاور بٹن کو چیک کرنا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو پاور بٹن ہے یہ شارٹ ہوا ہے ہم پہلے اس کا جو آن آف بٹن ہے اس کو ریپلیس کریں گے یہ اس کا لوک لگا ہوتا ہے یہاں پر میں نے اس کو ریموو کر کے سائیڈ پر رکھ دیا ہے میں یہ پاور بٹن جو ہے اس کو یہاں سے نکال دیتا ہوں باہر اللہ کو میں نے بھی نکالا اس کے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کافی دن پہلے کی فٹنگ ہوئی ہو سٹپ ہے بہت لازوک سا حصہ ہوتا ہے اس کو آپ تھوڑا سا ہیٹ کر لیں تاکہ یہ آسانی سے نکل جائے پاور بٹن جو ہے وہ میں نے سائیڈ پر نکال دیا اور یہ جو پاور بٹن کی سٹپ ہے اس کو میں نے نکال دیا ہے اور اب میں اس کو چیک کرتا ہوں ملٹی میٹر سے یہ جو پاور بٹن ہے یہ اس کے دو پوائنٹس ہیں یہ والے تو اگر ان پر میٹر خود بخود ایسے لگانے سے جس طرح پہلے چل رہا تھا اگر اس طرح چلے تو پاور بٹن خراب ہے لیکن اگر دبانے سے چلے میں یہ دونوں پوائنٹس جو ہیں یہاں پر اس طرح کنیکٹ کر دیتا ہوں اور اب میں پاور بٹن پرس کرتا ہوں اگر اس طرح کام کرے تو ٹھیک ہے لیکن جب یہ فٹ ہوا تھا تو یہ مسئلہ کر رہا تھا اس کے لیے میں اس کو یہاں سے کوئی وارٹر وغیرہ لگا ہوگا کیونکہ عموماً موبائل کو گیلے ہاتھوں سے ہم پکڑ لیتے ہیں خیال نہیں کرتے اس ٹائم تو یہ جو ایریا ہے میں اس کو کاریے سے شونڈ کر دیتا ہوں اور یہ جو دوسری سائیڈ ہے اور اب میں اس کو دوبارہ ملٹی میٹر سے چیک کر لیتا ہوں میں اس کو تھوڑا اس سائیڈ پر کر لیتا ہوں تاکہ میٹر کو دیکھنے میں آسانی رہے اس طرح اب یہ بٹن جو ہے خود کاملنگ کر رہا صرف یہ بٹن کو پریس کرنے سے ہی چلنا چاہیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بٹن جو ہے یہ خراب ہے اس کو ریپلیس کر دینا چاہیے چھوٹا سا بٹن ہے اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں ریٹ گن سے یہ اس کا آن آف سویچ ہے آن آف بٹن کی جو سٹریپ ہے یہ اس کے پوائنٹس ہیں میں ان کو شول کر دیتا ہوں اور میں یہ بھی چیک کر لیتا ہوں ملٹیمیٹ کا استعمال کر کے اس کا کنیکشن تو ان کے ساتھ ہے دو پوائنٹس کے اور اس کا کنیکشن ہے یہاں اس کے ساتھ ہوگا یہ ڈیمج ہو چکا ہے اس کو ہم جمپر کر دیں گے اور یہ ہے میرے پاس ایک نیو پاور سویچ جس کو پاور بٹن یا اس بٹن کو آپ جو سٹریپ ہوتی ہے اس طرح والیم اور پاور بٹن کی اس میں اگر بٹن خراب ہو جائے تو آپ اس کو ریپلیس بھی کر سکتے ہیں سنتی کی مدد سے آپ نے اس کو اس طرح تھوڑا سا روک کر رکھنا ہے یہاں پر اور کاریے سے شول کر دینا ہے اور یہ جو دوسری سائیڈ ہے اس کو بھی آپ نے اس طرح شول کر دینا ہے اور یہ پوائنٹ سے جو ہے اس کا کنیکشن ہو گیا اس پوائنٹ سے اور یہ پوائنٹ جو ہے اس کا کنیکشن یہاں پر دوسرے پوائنٹ سے ہونا چاہیے شاید ڈیمج ہو گیا ہوگا اس کو ایک جمپر کر دیتے ہیں بلکل ایک سائیڈ پر تھوڑا سا پوائنٹ کو جمپر کرنا ہے بٹن جو ہے اس کو اب میں یہاں سے اس طرح چیک کر لیتا ہوں کہ صرف اسی سوٹ میں یہ بٹن چل یہ میٹ چلے گا جس سوٹ میں یہاں سے میں اس کو پوش کرتا ہوں تو اب یہ کام کرنا شروع ہو گیا ہے میں میکنف پولیٹ وگرہ سائیڈ پر ہٹا کر اس کو یہاں پر فٹ کر دیتا ہوں آن آف بٹن کی جو سٹیپ ہے اور اب آپ ادھر سے دیکھیں یہ بٹن جو ہے یہ یہاں پر شو ہو رہا ہے اسی طریقے سے اس کو یہ جو آن آف کا بٹن ہے باہر والا یہ پریس کرے گا تو اس نے کام جو ہے وہ ٹک ٹک کر کے جس طرح ہم چیک کرتے ہیں کہ بٹن کو پوش کرنے سے پتا لگ جاتا ہے کام شروع کر دیا ہے اور اب جو میرے پاس یہ لاک ہے اس کا جس کو میں نے بٹن کو باہر نکالتے وقت ہٹایا تھا اس کو میں نے فٹ کر دینا ہے تاکہ یہ بٹن خود با خود باہر نہ نکلے اس طرح یہ لاک جو ہے اس کا فٹ ہو چکا ہے اور اب کام تھوڑا جلدی کا ہے یہ جو اس کا فرنٹ کیمرہ ہے اس کو میں نے یہاں پر فکس کیا اور میں جو بیک کیمرہ ہے میں اس بیک کیمرہ کو بھی یہاں پر فٹ کر دیتا ہوں اور اس طرح میں اس کو یہاں پر فٹ کر دیتا ہوں اس کو میں اس طرح سلائیڈ کر کے فٹ کرتا ہوں اس سائیڈ پر یہ ایک لاک لگا ہوا ہے اور یہاں ایک سپریو لگ جاتا ہے انٹینے والی بائر کو میں نے فٹ کیا اور ساتھ میں ہی یہ جو پر ٹچ کی سٹیپ ہے اس کو میں نے فٹ کیا اور یہ پینل کی سٹیپ ہے اس کو بھی اور یہ چارجنگ والی سٹیپ ہے میں نے اس کو بھی فٹ کیا اس سائیڈ پر میں ایک چھوٹا سا سپریو ہے اس کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں تاکہ یہ بار بار باہر نہ نکلیں یہاں سے اور اب میں اس موبائل کی بیٹری کو یہاں پر فٹ کرتا ہوں اور فٹ کرنے کے بعد اب موبائل خود با خود وائبریٹ نیو کر رہا میں نے پاور بٹن کو اوش کیا اب میں اس میں لگا دیتا ہوں چارجر بلکہ چارجر لگانے سے پہلے یہ جو یہاں سے اوپن ہے اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے میں اس طرح جو اس کا کور ہے بیک والا اس کو لگا کر یہاں پر چارجر جیک کی مضبوطی کے لیے دوپن سکریو لگا دیتا ہوں دوسری سائیڈ پر بھی ایک سکریو میں لگا دیتا ہوں اس طرح اور اس سائیڈ پر بھی میں سکریو لگا دیتا ہوں تاکہ یہ لوج نہ رہے اور اس سائیڈ پر بھی اس طرح اور اب میں اس کو کرتا ہوں وائبریٹنگ کرنے کی وجہ سے کیونکہ اس کا آپ نے دیکھا کہ پاور بٹن جو تھا وہ شارٹ تھا تو اس کی بیٹری جو ہے وہ ڈس چاری ہو چکی ہے اب اس کو تھوڑی دیر اگر یہ چارجر پر لگا رہے گا تو اون ہو جائے گا پہلے بھی میں نے آپ کو چیک کروایا تھا چارجر پر لگا کر تو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ فون اون ہوتا ہے یہاں دوبارہ اوف ہو جاتا ہے آپ دیکھیں موبائل جو ہے جس طرح کسٹبل نے بتایا تھا تو اس کو میں نے سی ایم ٹو سے ڈی سٹ کر دیا تھا یعنی کہ ایک ٹی ڈی سٹ یوزر ڈیٹا وغیرہ تو اب میں اس کو سیٹنگ کر کے اون کر لیتا ہوں اور اس کی ہلکی سی سی سیٹنگ ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ وغیرہ میں اس کی فول کر دیتا ہوں اور موبائل جو ہے وہ استعمال کے قابل ہے ہوں کہ ایسا ہوں مواتد مواتد ہوں کہ ایسا ہے چی ایسا چیل کے سین سواجد دیتا ہوں کہ